بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم آج دو خبروں نے ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے ایک خبر عالم اسلام کے متعلق ہے مسجد الاحرام اور بسجد نبوی میں رمضان مبارک کے دوران اتقاف بند کر دیا گیا ہے اور اجتماعی افطار بھی بند کر دیا گیا ہے یہ دونوں خبریں ایسی ہیں کہ بحثیت ایک مسلمان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بیچارگی کی انتہا ہے اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں ان زیارتوں کو دیکھنے کی اور دوبارہ ان علمات کو اسی طرح ان سے رحمتیں اور برکتوں کا فائدہ اٹھانے کی توفیق جیسے کہ صدیوں سے جاری ہے دوسری خبر جس نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ دیا ہے اس کا تعلق تیل کی قیمتوں سے ہے دوستو جو کروڈ آئل کا لفظ آپ نے سنا ہوگا اسے خام تیل کو کروڈ آئل کہتے ہیں اس کا ایک پیمانہ ہوتا ہے خرید و فروخت کا فی بیرل کے حساب سے اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور ایک بیرل تقریباً ایک سو بیس لیٹر کے برابر ہوتا ہے زیارہ میں پرانی بات نہیں کروں گا صرف دوہزار تیرہ آج سے سات سال پہلے اس فی بیرل کی قیمت کوئی نائنٹی ایٹ ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی تھی بیرل قومی مارکیٹ اور کل یہ اس دنیا کا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی معاشی ایونٹ آج تک اس دنیا میں نہیں ہوا کم از کم ہماری زندگی میں کہ وہی تیل مفت دستیاب ہے وہ جو تیل پیدا کرنے والی کمپنیاں ہیں جو نکار رہی ہیں ایکسپور کر رہی ہیں خام تیل وہ کہہ رہی ہیں آپ تیل ہم سے لے جائیں جو لے جانا چاہتا ہے لے جائیں بلکہ بعض کمپنیاں تو ساتھ اس کے ڈسکاؤنٹ دے رہی ہیں کہ اگر آپ اتنا اٹھائیں گے تو ہم آپ کو اتنے پیسے بھی دے دیں گے اب یہ خام تیل یہ لیڈا بات ہے کہ وہ ہم تک کتنی قیمت میں پہنچے گا کیونکہ صرف خام تیل تو استعمال نہیں ہوتا خام تیل نے رفائنری میں جانا ہے اس کی مختلف پروڈکٹس ہیں اس کے بعد اس نے ٹرانسپورٹ ہونا ہے اس کے بعد اس نے پمپوں پر آنا ہے پھر ہم تک پہنچنا ہے پھر ہم نے استعمال کرنا ہے لیکن اس کا فائدہ ہمیں ضرور ہوگا تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ کہاں سو ڈالر کے قریب فری بیرل اور کہاں فری میں اور اس کا اثر کیا ہونے والا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ 11 اپریل کو ہم نے ایک ویڈیو کی تھی ہمارے وی لاغ پہ موجود ہے کہ ہم کرونا کے ساتھ کیسے زندہ رہیں گے اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ دنیا انتہائی تیزی سے اس طرح بدلے گی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو وہ تو بلکہ ہماری توقعات سے بھی پہلے بدل رہی ہے اب اس خام تیل کی گرتی ہوئی قیمت سے کتنی حکومتیں تباہ و برباد ہوں گی کتنے ملک کی اکانومیز پر اثر پڑے گا کتنی کمپنیاں فلاپ ہو جائیں گی اور دنیا کی پولٹیکس کس طرح چینج ہوگی یہ دیکھتے رہیے یہ زیارہ دور کی بات نہیں یہ چند دنوں کی بات ہے اس کا یہ جو بہران ہے یا یہ جو حالات پیدا ہوئے ہو سکتا ہے کہ بہران کچھ ملکوں کے لیے بہران ہو کچھ کے لیے بہران نہ ہو کچھ تو ہو سکتا ہے جو امیر ملک ہیں وہ فقیر ہو جائیں لیکن جو ہم جیسے غریب ممالک ہیں ان کے لیے اب کیا یہ باعث رحمت بنتا ہے یا اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے یہ تو وقت بتائے گا لیکن آپ حالات کی خشر سامانیوں کو سامنے رکھیں اور خدا بزرگ و برتر کی ذات کو سامنے رکھیں کہ وہ ذات کیا کر سکتی ہے اور کس طرح کر سکتی ہے اور کتنی تیزی سے کیا کچھ تبدیل ہو سکتا ہے اس کے متعلق مرد ایک لندر علامہ اقبال کا ایک شیر میں آپ کی نظر کروں گا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہیں لب پہ آ سکتا نہیں مہوے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی خوش رہیے سلامتی کے ساتھ